اینٹی ایم رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جس کی تانگا پارٹی ہو وہ بھی وزیراعظم یا صدر بننا چاہتا ہے لیکن صرف الطاف حسین ہی واحد لیڈر ہے جو غریب پڑھے لکھے نوجوانوں کو ایوانوں میں بھیجنے کی جدو جہد کر رہے ہیں مزید بتائیں گے محمد علی حفیظ آٹھ کانسل میں برسروٹ سیکٹر کے زیر اتمام سیبر انگلاب کے عنوان سے سیمینار منقب ہوا جس میں آئی ٹی کے مہارین نے سماجی ویب سائٹ کے حوالے سے تفصیلی معلومات اور اس کے استعمال سے شرکہ کو آگا کیا اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا یہ آئی ٹی کا دور ہے مخالفین جتنا چاہیں مطفی پروپگنڈا کر لیں ایف کیم کے سچے نظریہ کو پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا اگر نظریہ سچا ہے بات سچی ہے تو یقین جانو خدا تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور حق اور سچ کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ دوام بکشا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسے ذرائع نکل آتے ہیں کہ جہاں سے حق اور سچ جو پھیل جاتا ہے مصطفیٰ کمال نے نوجوان طلبہ و طالبات پر زور دیا کہ وہ سماجی ویب سائٹ کے استعمال پر مکمل گریفت حاصل کریں اور مخالفین کے کوششوں کو نقام بنانے کے لیے ایم کیم کے قائد علتا حسین اور متحدہ قومی مومنٹ کی جدو جہد کو دنیا کے سامنے لائیں ایم کیم کراچی تنظیمی کے میٹی کے انچارج حماس صدیقی نے شرکہ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ سمیدار کا مقصد سماجی ویب سائٹ کی افادیت سے لوگوں کو آگا کرنا تھا